وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اسلامباد میں ٹرافک حادثے کے نتیجے میں جانبہ حق ہو گئے وہ مقامی ہوتل سے سیکریٹریئر چوک کی طرف جا رہے تھے ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی کار کو ٹک کر مارتی ٹک کر مارنے والی گاڑی میں پانچ افراد سوار تھے جنہیں حراست میں لے لیا گیا مزید دار الاسلام اسلامباد میں مولانا عبدالشکور کی نماز شناسہ ادا کی گئی نماز شناسہ مولانا عفض رحمان نے پڑھائی سابق وزیر آسم یوسف اصاقلانی نے بھی شرکت کی وفاقی دار الہکومت میں افسوسناک ٹرافک حادثہ وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور جانبہ حق ہو گئے وہ خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی گاڑی پر مقامی ہوتل سے نکلے اور سیکریٹریئر چوک کی طرف جا رہے تھے اس دوران شہرہ دستور پر ایک ڈبل کابن گاڑی ان کی کار سے ٹکرا گئی مفتی عبدالشکور کو سر پر چوٹ لگی جو جان لیوہ ثابت ہوئی انہیں پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ پہلے ہی جانبہ حق ہو چکے تھے پولیس کے مطابق حادثہ بظاہر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا تاہم واقعی کی مزید تفتیش ابھی جاری ہے مفتی عبدالشکور صاحب میریٹ ہوتل سے سیکریٹریئر چوک کی طرف جا رہے تھے تو وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کالے رنگ کا جو ڈالا جس میں پانچ لوگ تھے ڈبل کیبن گاڑی تھی وہ ان سے ٹکرائی وہ کلیزن ہوا ہے اور اسی طرف سے ان کو ہٹ کیا گیا چونکہ اکیلے تھے اور اسی وقت موقع پہ جو سر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا حادثے کی خبر سن کر وفا کی وزراء ماریہ مورنگ زیب اور مولانا اسد محمود بھی اسپتال پہنچے اور افسوس کا اظہار کیا یہ ایک صدمہ ہے یہ صدمہ پورے ملک کے لیے ہے پاکستان کے لیے ہے اور اس میں آپ سب اس دعا میں اپنا حصہ ڈالیں اور لوائکین کے صبر و جمیل کے لیے بھی دعا کریں مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ ان کا حادثہ جمعیت اور رمائے اسلام کا نقصان ہے پورے پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہے اور ان کی جو خدمات ہیں قومی اور ملی اس کو انشاءاللہ پاکستان میں تعدیر یاد رکھا جائے گا مفتی عبدالشکور کے نماز چنازہ اب آئی علاقے لکی مروت میں ادا کی جائے گی